موسیقی تیری خوشبو میری چادر تیرا تیبر میرے زیبر تیرا شیبا میرا مسلک موسیقی میری من تیری آہا میری من تیری آہا تجھ مل جائے تو بے شک مجھے تجھ بھی نہ ملے عشق کو عجر کے لالک سے بچا رکھا ہے میری من تیری آہا میرا صدرہ تیری چوکٹ میرا صدرہ تیری چوکٹ تیری گاگر میرا ساگر تیرا سہرا میرا پاگٹ مرزلسل تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا ناسا نہ ہو خالی میرا پیاسا تیرے واری تیرا پاگٹ وارفانہ لکا ذکر وارفانہ لکا ذکر تیرا نام آگیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آگیا ہے تیری مدگر میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایا میری کھایا تیرا جھوکا میری ڈولی تیرا رستہ میرا گاگٹ تیری آنے میری وادی کیا تُو نے مجھے زیرت سے بھارفانہ لکا ذکر بھارفانہ لکا ذکر بھارفانہ لکا ذکر تیرے تیرے دینے بھی نام آگیا ہے محروم کما شاہ کو پھر تیدائیں بھی نہ دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھیں دے تیرے دم سے دلیں بھی نہ کبھی پاراں کبھی سینہ نام آگیا ہے تیری خاطر میرا مرنا میرا جینا یہ زمین بھی ہو فلک سی نظر آئے جو دھنک سی تیرے در سے میری جان تک ورفانہ لکا ذکر 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 سمجھانے کے لئے بڑی آسان سی بات کروں گا جب ہم پلین میں بیٹھے ہیں جب اوپر جاتا ہے چھوٹی نظر آتی ہیں اور زیادہ نظر آتی ہیں قریب ہوتے ہیں جیسے ہی جو اوپر جاتے ہیں جتنا اوپر جاتے ہیں یہ گوگل ارف جو ہے جس میں وہ دکھاتے ہیں شکر کے ذریعے ہیں سمجھنے کے لئے مثال دے رہاں کبوتر کے پروں پر تینکہ بھی بیٹھ جائے ہیں کبوتر اٹھتا تو انہوں اٹھتا سمجھو بلا توسیل میرے آقا کے قدموں کی شان یہ ہے کہ جو ان کے قدموں میں آگیا ان کی بلندی کا مقام کیا ہے سنو یہ زمین بھی وہ فلک سی نظر آئے جو دھنک سی تیرے در سے میری جاں تک فرفانا لکھ دکھ رکھ فرفانا لکھ دکھ رکھ فرفانا نظرتو الہ بلاد اللہ جمعان لکھ دکھ رکھ کس لوگ مانتے نہیں ہیں شاید اس لیے کہن کے پاس کیوں نہیں ہے تجھو لائک نہیں تجھو سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ تجھو اس لائک نہیں ہے جو ہے نہ ایسے ان کے لئے بڑی کرم نوادیاں ہوتی ہیں بڑی کرم نوادیاں ہوتی ہیں انسان بنجا اور آجا تو بھی ان قدموں میں آجا حضور کے قدموں میں آجا پھر انشاءاللہ تیرا دل بھی بینہ ہو جائے اور جس کا بینہ ہوتا وہ کہتا ہے محروم اتماع شاہ کو پھر دیتا ہے بینہ دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے وہ ربعانا حق کا ذکرہ وہ ربعانا حق کا ذکرہ میں وہ قطرہ تو سمجھ میں قطرہ جب تک سمجھ میں زندہ اس کی پہچان اجتماعیت جماعت جماعت حضور نے کہا میں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں جس کا حکم مجھے اللہ نے دیا ایک تو ہی کہ سنو طاعت کرو اور پھر تیسری ہے جہاد جو تھی ہے ہجرت اور پانچ لیے جماعت جماعت کے بارے میں حضور نے کہا کہ اس سے جو الگ ہو گیا نا تو اس نے اپنی گردن کو اسلام سے بکر دیا اللہ کہ وہ رجوع کرتے ہیں جماعت میں بڑی فضلت ہے جماعت کے ساتھ رہے ہیں ہم اہل سندق الجماعت ہاں الحمدللہ ہم جماعت میں سے اللہ رب العالمین بھی لگتھیں تو قطرہ جو ہے نا وہ سمندر میں رہے نا تو سمندر ہے تو جیسے نکلا نا تو پھر قد دھلنے پڑھ جائے گا پر طرفِ خُر سے ہے شبنوں کو بھنا کی دالی میں ہوں ایک نظر انہائی نظر ہونے تک پھر وہ رہتے ہی کائم رہتا نہیں ہے نا قائم ربتے بلد سے ہی تنہا کچھ نہیں ہے موج ہی دریائے میں بین دریائے کچھ نہیں جماعت میں رہو مل کے رہو کیا کہہ رہے ہیں مزدر خوش میں ہوں قطرہ تُسا مندر میری دنیا تیرے اگر دے وہ اگر مجھ سے نکل جائے یہ دیگی اچھا نکل میں اگر ان سے نکل جائے وہ نہیں نکلتے وہ نہ نکلتے نہ نکالتے بندہ خود ہی نکلتا آگ جل رہی تھی ایک عورت آگ جلا رہی تھی بیٹھی ہوئی تھی تو ایک بچہ تھا اس کا وہ بار بار آگ کی طرف جاتا وہ اسے روکتی وہ بار بار جاتا اسے روکتی پھر اس کی حضور میں ماں اور میں اس کو بچھا رہی ہوں اللہ تو ماں سے سہادہ ستر گھنہ سار محمد کرتا ہے وہ اپنے بندے کو جہنم میں کیسے ڈالے گا تو حضور کی آنکھوں سے نا سو جاری ہو آپ نے ہمارے ہیں ایک عورت تو ٹھیک کہتے ہیں وہ تو بڑا کریم ہے لیکن بندہ خود ہی جائے خود ہی چھلان لگائے تو حضور کی بارگاہ وہ ہے کہ وہاں سے کوئی نہ نکال جاتا ہے نہ دھکے دی جاتا ہے مطلب خود ہی نکلے طولت بات تو اس کو اب یوں پڑھنا چاہیے اب اس کو یوں پڑھنا چاہیے ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعدا میں اگر ان سے نکل جاؤں سفر وہ جاؤں تو ہے تو ہے میں ہوں قطرہ تو ہے قطرہ میں ہوں قطرہ یہ ہے قطرہ وہ ہے قطرہ میں ہوں قطرہ تو سمجھے میری دنیا تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو پڑے پر کوئی مجھے سوال نہیں بے شک مر پانا لکا ذکرہ ورفعنا لکا ذکرہ لکا ذکرہ ورفعنا لکا ذکرہ مر پانا